السلام علیکم جی میں محمد آسم نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو جو ہے ہم ریویس فائر وٹ سرکٹ کا پارٹ ٹو بنانے والے ہیں اس سے پہلے ہم نے پارٹ ون میں اس کی جو انٹر لاکنگ ہے وہ فیس وائر سے بنائی تھی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی انٹر لاکنگ نیوٹل وائر سے بنائیں گے اور نیوٹل وائر سے انٹر لاکنگ کا کیا فیدہ ہے میں یہ آپ کو سرکٹ بنانے کے بعد یہاں پہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اوورلوڈ اور دونوں کنٹیکٹر کو نیوٹل وائر سے کامل کریں گے اور ساتھ ہی اس کی انٹر لاکنگ بنا لیں گے یہاں پہ ہمارا جو اے وان اے ٹو ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے سپلائی دینا ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہماری نیوٹل جو یہاں پہ لگ سکتی ہے میں ایم سی بی میں سے اوورلوڈ کا جو اے ون پوائنٹ ہے اس کے اندر ہم نے کامل کیا اس کو یہ جو ہے ہم نے لگانی ہے یہاں پہ میکنٹ کنٹیکٹر کے اندر تو میکنٹ کنٹیکٹر کے جو نورملی کلوز پوائنٹ ہے یہ اوپر والے ان کے اندر ہم نے یہ والی وائر لگانی ہے ان دونوں کو ہم کامل کریں گے کوئی بھی آپ کامل کر سکتے ہیں بائر والی سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اور اندر والی سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ ہوتے ہیں دونوں کنٹیکٹر کے انسی پوائنٹ جو ہوا کامل کر لینا ہے تو یہ ہمارے دونوں کنٹیکٹر میں لیں یہ ہمارا فار وڈ ہے اور یہ ریورس کنٹیکٹر ہے تو ان دونوں کے جو نورملی اوپر اوپر والے یہ ہم نے یہاں پہ کامل کر لیے یہ جو نیوٹل وائر ہم نے یہاں پہ اوگلوڑ کے اندر لگائی ہے یہاں سے ہم اس کو کامل کرتے ہوئے یہاں پہ یہ جو ہم نے کامل کیے الی حی cheer یہاں پہ لگا دیں گے اس کے اندر لگا دیں یا اسکا لگا دیں تو یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں اس کو یہاں پہ دوسری سیڈ ہے نورملی کلوز پوائنٹ یہاں پہ لیست تین ہیں یہ آل وے اوپر والے نورمی واقع ہوگا ہے تو یہاں سے ہم نے دو وائے لگانی آؤ نورکٹر کی یہ جو اس پلائی دی جاتی ہے یہ ایک او یہاں پہ اس کی حیال ہوتی ہے جس ایمارا کیا ہوتی للو ہے تو یہاں پہ ایمار کے اندر لگانا ہے لیکن اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے ہمارا جو forward contractor ہے اس کے جو normally close point ہم نے معلی لے نہیں ہے وہ reverse contractor کے ویل کے اندر لگانی ہے اب دونوں ویل کو ہمنے change کا دینا ہے اسٹے والے جو boundaries نیکلے گی وہ اس 기대 ایک إلتم poem emptiness mana17 اور اس سے پہلے جو بلایا ہے اس یہ ہے نoires کے اندر لگے میں اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ دے سکتے ہیں تو اس کا اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتا چلے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو یہاں پہ اس کے کنیکشن کرنے کے بعد اس کو چلا کے دکھاؤں گا تو پھر بتاؤں گا تو یہاں پہ دیسنے یہ دو وائر ہیں ایک یہاں پہ یہ فارورڈ کنٹیکٹر اور یہ ریورس یہ جو فارورڈ والی وائر ہے یہ ہم ہم نے وائر lunowa کنٹیکٹر کا公ہ لگا دینا ہے یہاں پہ یہاں پہ اے وائن اے تو کہیں بھی اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ جو یاا کا وائر ہے یہ کیا فارورڈ والی وائر کے پاس میں لگانی ہے تو یہاں پہ ہمارے جو ڈیوٹل کے جنوننگو کانیکشن جو ہون ہو چکے ایک اور ہماری انیٹلاکی میں ہو چکی ہے جو لے نی ہے اس کو ہم نے پسش بٹنکے засریعے یہ دونوں ریورس اور فاروڑ والا کنٹیکٹر جو کنٹرول کرنا ہے تو یہاں سے ہم مین بریکر سے ایک فیس لیں گے اور پہلے لگائیں گے اوورلوڈ کے اندر اور یہاں سے نکال کے لگائیں گے اس پوش بٹن کے اندر تو یہاں پہ ہمارا ریلے کے اندر یہ جو نائنٹی فائیو والا پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کومن پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ والا کلوز ہوتا ہے اور یہ اوپن ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں جو کومن پوائنٹ ہے یہاں پہ فیس وائے لگانا ہوتی ہے تو یہی سے ہم یہ جو ای ٹو ہے جو ہم نے رلے کے اندر فیس دیا ہے یہاں سے تو یہی سے ہم فیس لوپ ڈال کے اس کے اندر ڈال دیں گے تو ہمارا یہاں پہ کامل پوائنٹ کے اندر فیس آ جائے گا دیگہ تو یہاں پہ فیس لگانے کے بعد یہ ہماری نیوٹل ہوگی اور یہ فیس ہو گیا تو جیسے ہمارا نیوٹل فیس اوغلود کو ملے گا تو ہماری جو اوگر لوڈ ہے یہ آن ہوگی اور جیسے یہ آن ہوگی تو یہ یہاں سے ہم نے اس کو فیس کامل کیا ہے تو یہ ہمیں آٹ پٹ کی شکل میں یہاں سے یہ جو 98 والا پوائنٹ ہے یہاں سے ملے گا تو یہاں سے ہم نے ایک وائر لگانی ہے اور اس کو لگانا ہے پوش بٹن کے اندر یہاں پہ میں گرین وائر لگا رہا ہوں یہ ہمارے جو سٹاپ پوش بٹن ہے اس کے نورملی کلوز پوائنٹ کے اندر لگے گی اور یہاں پہ اس سے دوسری سائیڈ ملے گی یہ جو نورملی کلوز پوائنٹ ہے یہاں سے ہم نے اس کو کامل کرنا ہے یہ جو ہمارا ریورس اور فاروڈ بٹن ہے اس کا نورملی اوپن پوائنٹ ہم نے کامل کرنا ہے یہاں پہ ایک سائیڈ کے اندر میں پکچر کے اندر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو اس کے کنیکشن ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کے کنیکشن کرنا ہے اگر اس کے ساتھ آپ سنگل پوش بٹن استعمال کرتے ہیں تو اس کے کنیکشن میں اس طرح سیم رہیں گے سٹوپ پوش بٹن کا نورملی کلوز پوائنٹ استعمال ہوگا اور ریورس فاروڈ کا نورملی اوپن پوائنٹ استعمال ہوگا کیا تو یہاں پہ ہمارا فیس دیکھ کے کامل ہو چکا ہے یہ ہے ہمارا سٹوپ بٹن کا نورملی کلوز پوائنٹ یہاں سے آؤٹ کی اور یہاں پہ ریورس اور فاروڈ کے نورملی اوپن پوائنٹ کنیکن لگا دی اور یہاں سے دوسری سیٹ سے ہم دو وائر لگائیں گے اور ایک ریورس کی اور ایک فارورڈ کی تو یہ جو دو وائر ہیں ایک ہماری فارورڈ کی ہے اور ایک ریورس کی تو جو فارورڈ والی ہے وہ ہم نے فارورڈ کونٹیکٹر کی ہے جو اے ٹو ہے یہاں پہ اس کی کوئل ہے اس کے اندر لگا دینی ہے اور ریورس والی یہاں پہ اس کے لگا دینی ہے تو یہ دریکٹ پوش بٹن سے یہاں پہ ہم نے اس کے کوئل کے اندر لگا دینی ہے یہ ہماری اس کونٹیکٹر کے اندر ہے کہ یہ ہمارا فارورڈ کونٹیکٹر ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ریورس فارورڈ رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں یہاں پہ یہ فارورڈ بنا رہا ہوں اور یہ ریورس بنا رہا ہوں تو یہ ہماری فارورڈ والی وائر لگ گی اور ریورس والی یہ ہماری اس کے اندر لگ جائے گی اس سے پہلے جو ویڈیو ہے جس کے اندر ہم نے فیس کے ذریعے انٹر لاکنگ کی ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے وہاں پہ یہ ڈریکٹ کوئیل کے اندر نہیں لگا جاتی یہ انٹر لاکنگ کرنے کے بعد یہاں پہ لگتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کی رہگی ہے ہولڈنگ ہولڈنگ کرنے ہمارے یہ جو ہوتی ہے ہمیشہ سٹوپ پسٹ بٹن کی آؤٹ پٹ سے لی جاتی ہے یہاں پہ جہاں پہ ہم اس کو کامن کیا رہا ہے یہاں پہ یہاں سے آپ کہیں سے بھی لے چکتے ہیں تو یہاں سے ایک وائر لگائیں گے اور اس کے لئے ہم جو کونٹیکٹر کے نورملی اوپن پوائنٹ ہوتے ہیں وہ یوز کریں گے تو یہاں سے ایک وائر لگانے کے بعد ہم نے یہ جو ریورس فارورڈ والا کونٹیکٹر ہے ان دونوں کے جو نورملی اوپن پوائنٹ ہیں یہ دونوں کامن کر لینے یہ والی وائر ہم نے ان کامنے پوائنٹ کے اندر لگا دینی ہے دونوں سائٹوں پہ یہاں پہ پوائنٹ ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کلوز پوائنٹ use کیا ہے انٹر لکن کے لئے اور اس کی جو ہالڈنگ کے لئے یہاں پہ ہم اس سائیڈ والے یہاں پہ یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپنٹ ہے نورملی اوپن اوپر والے جو ہوتے ہیں نورملی کلوز ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اوپر منشن ہے این سی اور اینو اوپر والے اینسی اور نیچے والے اینو ہے تو یہاں پہ باہر والے میں نے دونوں پوائنٹ یہاں پہ کامن کر دی ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں دو پوائنٹ آپ نے کامن کرنے ہیں نورمالی اوپن والے یہ جو وائر ہم نے لیے یہاں سے سٹاپ پوش بٹن کی آوٹپوٹ سے یہ ہم نے یہاں پہ جہاں پہ ہم نے کامن کیا ہے یہاں پہ یا یہاں پہ آپ کئی پھی لگا سکتے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ ہماری ہولڈنگ کرنٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارا جو پوش بٹن ہے دبانے کے بعد جو کونٹیکٹر کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے مطلب چلائے رکھتی ہے اسی وجہ سے کونٹیکٹر جو ہے ہمارا آن رہتا ہے یہاں تک ہمارا فیس آ چکا ہے یہ ہولڈنگ والا اور یہ ہمیں آوٹپوٹ کے شکل میں یہاں پہ جو نیچے آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ والے دونوں سائڈوں پہ یہ نورمالی اوپن پوائنٹ ہے یہاں سے ایک وائر لگائیں گے اور اس کونٹیکٹر کی کوئیل کے اندر لگا دیں گے اور یہاں سے ایک وائر لگائیں گے اور اس کونٹیکٹر کی کوئیل کے اندر لگا دیں گے یہاں پہ نیوٹل ہے یہاں پہ نہیں لگا نہیں جہاں پہ ہم نے فیس لگا رکھا ہے وہیں پہ ان کو کامل کر دینا ہے یہاں پہ ہمارے جو کنیکشن ہیں مکمل ہو چکے ہیں یہ ہماری ہولڈنگ ہے یہ جب ہمارا کنٹیکٹر نیچے جائے گا مطلب آن ہوگا تو یہاں سے ہمیں ملے گی اور ہماری جو وائل ہے یہ آن ہوگی اور ہمارا جو کنٹیکٹر ہے یہ چلتا رہے گا تو یہاں پہ اب اس کو سپلائی دے کہ میں چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو اور یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ نیوٹل وائر کی یہاں پہ انٹر لاکنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے دیکھا تو یہاں پہ ہم نے اس کو مین سپلائی سے جوٹ دیا ہے جب اس کو آن کرتے ہیں تو یہاں پہ آن کرنے پہ ہماری جو اوولوڈ ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آن ہو چکی ہے لائٹ اس کی چالو ہو گئی ہے تو ہمارا جو سرکٹ ہے یہ چالو ہو چکا ہے یہاں پہ آپ اس کو چلا کے دکھاتا ہوں یہاں پہ جیسے ہی میں فارورڈ والا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ والا کنٹیکٹر دیکھے آن ہوگا دیکھا تو دیکھیں یہ فارورڈ والا کنٹیکٹر آن چکا ہے لیکن اس دوران اب ہم ریورس والا اگر بٹن پرس کریں گے تو ہمارا جو ریورس کنٹیکٹر ہے یہ آن نہیں ہوگا تو یہ ہمارا یہاں پہ انٹر لاکنگ کا فیدہ ہے تو یہ انٹر لاکنگ اس طرح کی ہوئی ہے نیوٹل کے ذریعہ فیس کے ذریعہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ آپشن آپ کو یہاں وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملے گا ایک ٹائم پہ ایک کنٹیکٹر آن ہوگا تو اب ریورس کنٹیکٹر چلانے کے لیے پہلے آپ کو اس کو بند کرنا پڑے گا فارور کنٹیکٹر کو تو یہاں پہ بند کیا اور جیسے ہی ریورس بٹن دبائیں گے تو ہمارا جو ریورس کنٹیکٹر یہاں پہ آن چکا ہے تو یہاں پہ نیوٹل وائر سے انٹر لاکنگ بنانے کا ایک اور فائدہ ہے اپریٹ کرنے والا ہمارا جو کنٹیکٹر کو غلطی سے اگر یہاں سے بھی کنٹیکٹر کو اپریٹ کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جیسے یہ کنٹیکٹر نیچے آئے گا دوسرا خود با خود اوپر چلائے گا لیکن جب ہم اس کی فیس کے ذریعے انٹر لاکنگ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا وہاں پہ دونوں کنٹیکٹر جو ہیں یہ آن ہو جائیں گے اور جس کی صورت میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے تو یہ فیس وائر سے بہتر ہے کہ آپ نیوٹل وائر سے اس کی انٹر لاکنگ کریں تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس کو دوبارہ پریس کروں گا تو وہاں پہ وہ کنٹیکٹر جو ہے پہلے بند ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ آن ہوگا اسی طرح یہ دیکھیں یہ اس کا فائدہ ہے انٹر لاکنگ ہے نیوٹل کا ایک ٹائم میں ہمارا جو ایک کنٹیکٹر یہ آن ہوگا تو اس میں جو شارٹ سرکٹ گوہ رہا کا جو خطرہ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو ویڈیو ہے پارٹ ون وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پہ ویڈیو مجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو میں یہی تھا تو نیکس ویڈیو میں اس کا تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے جس میں اس کو ہم سیلیکٹر سوچ کے ذریعے آن آف کریں گے کہ سیلیکٹر سوچ کے ذریعے کس طرح سے یہ رویس فاروڈ سرکر بنائی جاتا ہے تو اس ویڈیو میں یہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے جال چاہتا ہوں اللہ حافظ